کیوں چھڑ گئی ایشیا کے دو سب سے پوپولیٹر دیشوں کے بیچ جنگ آخر 1962 میں ایسا کیا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے دو اچھی ڈپلومیٹک دوستی والے دیش ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں 1962 میں ہوئی انڈیا چائنہ وار کی جسے سینو انڈین وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو انڈیا اور چائنہ کے بیچ ریلیشنز 1950 میں اچھے ہوئے اور اس کے بعد لگاتار انڈی ریلیشنز میں اتار چڑھاؤ تب شروع ہوا جب چائنہ نے تیبت کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا دراصل تیبت پہلے ایک سہمی آٹونومس کینگڈم تھا وہ اپنی ایک الگ سرکار بناتا تھا اور اس کا ایک الگ لیڈر تھا جس کا نام تھا دلائی لاما پر چائنہ کی سرکار نے کہا کہ ہیسٹریکل تیبت چائنہ کا پارٹ ہے تو ہم اس پر قبضہ کریں گے پھر جب چائنہ نے تیبت پر اپنی آرمی بھیجی تو انڈیا نے اس کا ڈائریکٹ کوئی ویرود نہیں کیا تھا پھر 1962 میں باؤنڈری ڈیسپیوٹ کو لے کر دونوں کنٹریز کے بیچ بیواز چلتا رہا دراصل دوستو چائنہ انڈیا کے دو ریزن پر اپنی سوورینٹی جتا رہا تھا یہ ریزنز اکسائی چین اور عروناچل پردیش کے تھے اکسائی چین لڈاک کا ایک حصہ ہے اور انڈیا نے کئی بار یہ بات چائنہ کے سامنے کی ہے وہیں دوسری اور چائنہ اسے شنگجیان کا حصہ مانتی تھی اور 1956 اور 57 میں چائنہ نے اس ریزن کو جوڑنے کے لیے ایک روڈ کا کنسٹرکشن شروع کیا اور پھر یہی کنسٹرکشن دونوں کنٹریز کے بیچ کنفلکٹ کا بھی کارن پنا باؤنڈریز کو لے کر جو یہ بیواز ہو رہا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی یہ انڈیا میں بریٹیش رول کے ٹائم سے چلا آ رہا تھا کیونکہ انڈیا کے بریٹیش راج اور چائنہ کی کنگ ڈائنشٹی نے کب بھی اپنی باؤنڈریز کو فورملی ریکوگنائز نہیں کیا تھا انہوں نے صرف ایک ایمیزینری ٹریڈیشنل لائن کو ہی مانا تھا 1846 تک صرف کاراکورم پاس اور پینگونگ لیک کے ایڈیا پر باؤنڈریز بنی ہوئی تھی پھر 1865 میں انڈیا بریٹیش سروے نے جونسن لائن کو باؤنڈریز مانا اور اس میں اکسائی چین کے ون تھرڈ پارڈ کو کشمیر کا حصہ بنایا گیا پر چائنہ کا یہ دعویٰ ہے کہ بریٹیش نے چائنیز اتھورٹی سے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا لیکن یہ ایک طریقے سے ٹھیک بھی تھا کیونکہ جب شنگ جانگ ریزن چائنہ کا حصہ نہیں تھا تب 1878 میں چائنہ نے شنگ جانگ کو اپنے کبجے میں لی لیا اور یہاں سے بھی چیزیں بدلنے لگی پھر 1892 میں کاراکورم پاس میں ایک باؤنڈری ڈسکرائب کی گئی جس میں انہوں نے اکسائی چین کو شنگ جانگ کا پارڈ بنا لیا 1899 میں پھر بریٹیش سرکار نے چائنہ کے سامنے ایک پرپوزل رکھا جس کا نام تھا میکارٹینی میکڈونلڈ لائن یہ باؤنڈری کاراکورم مانٹین کے بیچ سے نکلتی تھی جس کے قارن اکسائی چین کا کچھ حصہ انڈیا میں آ گیا پر چائنہ نے جب اس پرپوزل کو اگنور کر دیا تو کچھ سامنے کے لیے اسے ہی باؤنڈری مان لیا گیا اس کے بعد کئی ایونٹس ہوتی رہے پر چائنہ کے لیے سب سے بڑا جھٹکہ تھا 1911 میں ہوا کنگ ڈائنیسٹی کا ڈاؤن فول جس کے بعد سے ہی وہاں سیویل بورس ہونے لگی وہیں دوسری اور بریٹیش جلد ہی ورلڈ وار ون میں انبولب ہونے والا تھا اسی کے بیج 1914 میں ایک بہت ایمپورٹنٹ ڈیولومنٹ ہوئی بریٹین اور تیبت کے بیج شیملا ایگریمنٹ سائن ہوا بریٹیش فورن سیکریٹری ہینری میک موہن نے بینا چائنہ کو شامل کیے ہی تیبت کے ساتھ بورڈر ڈیسپیوٹ کو سولف کرنے کی کوشش کی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سمیں تیبت چائنہ کا پارٹ نہیں تھا اسی لیے چائنہ کو انوارڈ نہ کرنا بھی لوجیکل تھا اس کے بعد سے ہی اس لائن کو میک موہن لائن کہا گیا لیکن چائنہ نے اس لائن کو ریجیکٹ کیا کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ تیبتن گورنمنٹ ایک سوورنٹ گورنمنٹ نہیں تھی تو انہیں یہ فینسرہ لینے کا کوئی حق نہیں تھا اس کے بعد 1947 میں انڈیا اور بریٹیش رول سے آزادی ملی لیکن اکسائی چین کا یہ بیواد یوں ہی بنا رہا پھر 1949 میں چائنہ میں سیویل وارس ختم ہوئی اور پیپلز ریپبلک آف چائنہ کا فورمیشن ہوا انڈیا پرائیم منیسٹر پنڈی جواہلال نہروں نے چائنہ کی اس نئی گورنمنٹ کو ایکسپٹ کیا کیونکہ وہ چائنہ کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن بنانا چاہتے تھے اس کے بعد ایک اور ایمپورٹنٹ ایونٹ ہوا جس میں چائنہ نے تبت پر حملہ کر اسے اپنے قبضے میں لے لیا پر انڈیا چائنہ کی اس حرکہ سے بلکل خوش نہیں تھا اور اس کے پروٹیکٹ میں انڈیا نے تبت ایشو پر نیگوشیشن کرنے کے لیے کئی لیٹرز بھی بھیجے جلد ہی چائنہ نے اکسائی چین کے پاس بھی اپنے سینکوں کو تینات کر دیا انڈیا ہمیشہ سے ہی دوسرے دیشوں کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن میں ہی بلیف کرتا تھا اور چائنہ کے ساتھ وار کے بارے میں تو انڈیا نے سوچا بھی نہیں تھا اور انیس سو چوون میں انڈیا چائنہ نے مل کر فائی پرنسپلز اوف پیس فول ایکسسٹنس جسے پنچ شیل بھی کہتے ہیں ایکسپٹ کیا تھا وقت ہمارے فرسٹ پرائیمنیسٹر نے ہندی چینی بھائی بھائی کا سلوگن بھی دیا تھا جیسے کی آپ کو میں نے بتایا کہ 1956 کے وقت ہی چائنہ نے شنگ جیانگ اور تیبت کو جوڑنے کے لیے اکسائی چین ریزن میں سے روڈز کا کنسٹرکشن شروع کر دیا تھا بہرحال دونوں کنٹریز کے سدھرتے ریشتوں کو 1969 میں ایک بڑا شوک لگا جب تیبت کے پولیٹیکل اور سپریچول لیڈر دلائی لاما کو ایک اور چائنیز آکرمن سے بچنے کیلئے بھاگنا پڑا اور وہ انڈیا آگئے جہاں انڈین پی ایم نہروں نے انہیں سیف ایکمونڈیشن دیا یہ بات چائنہ کو بلکل بھی پسند نہیں آئی اور چائنیز لیڈر ماو جیڈوں کو انڈیا تیبت پر خطرہ لگنے لگا اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہے انسیڈنٹ بھی سینو انڈین وار کا ایک کارن تھا اس کے بعد سپٹیمبر 1969 میں چائنہ نے ایک میپ ریلیز کیا جس میں اکسائی چین اور انڈیا کے نورت ایسٹ فرنٹیر ایجنسی یعنی NEFA کو چائنیز ٹیریٹری کی طرح دکھایا گیا تھا پی ایم نہروں نے چائنہ کی اس حرکت کو بہت کرٹیسائز کیا اور کہا کہ یہ دونوں ہی بھارت کا ایک ابھینا انگ ہے اور چائنہ کا ان پر کوئی حق نہیں ہے پی ایم کی یہ کڑے شبدوں میں کہیں بات چائنہ کو ایک تھرٹ کی طرح ہی سمجھائی پھر بھی چائنہ انڈیا کو اکسائی چین سے بڈرو کرانے کے لیے فورس کرتا رہا اور دونوں کانٹریز کے بیچ یہ ڈیپلومیٹک دوستی بگڑتی ہی چلی گئی پھر انیس سو ساٹھ میں پی ایم نہروں اور چائنیز لیڈر جھو این لائی کے بیچ خیبار میٹنگ ہوئی پر یہ ڈسپیوٹ کو سولف کرنے میں ناکام ہی رہی اور دونوں دیشوں کے بیچ ملٹری ایکشنز اور ٹکراب یوں ہی چلتے رہے پھر ٹوئنٹین تھ اکٹوبر 1962 کو بینا کسی وارننگ کے چائنہ نے انڈیا پر حملہ کر دیا دوستو چائنیز پیوپلز لائیبریشن آرمی یا پی ایل اے نے انڈیا پر دو فرنٹ سے حملہ کیا اکسائی چین کے چپ چیپ ویلی میں پہلا حملہ ہوا جسے ہم ویسٹن تھیٹر کہہ سکتے ہیں اور پھر دوسرا حملہ ارونانچر پردیش کے توانگ ڈشٹک کی اور کیا گیا اور اسے ہم ایشٹن تھیٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ایشٹن تھیٹر میک موہن لائن کے ایک روز تھا اور اس کے علاوہ کچھ حملے انشینٹ سککم کے ناتھولا پاس پر بھی ہوئے اور اس وقت سککم انڈیا کا شٹیٹ نہیں تھا بلکہ وہ انڈیا کی ایک ہی پروٹیکٹیٹ ٹیریٹری تھی اور انڈیا آرمی چائنہ کے ان حملوں کے لیے بلکل بھی پریپیرڈ نہیں تھی جس کی وجہ سے لگ بھگ 80 ہزار پی ایلے سپاہیوں کے ساتھ صرف 20 ہزار انڈیا سولجرز کو لڑنا پڑا اور دونوں ہی فرنٹ میں چائنیز سولجرز نے انڈیا آرمی کو ہرا دیا تھا انہوں نے ویشٹن ٹیٹر میں ریزانگ لا کو کیپچر کر لیا جو لے لدہ کی چشول ویلی میں لوکیٹڈ ہے ساتھ ہی دولت بیگ اولڈی کو انڈیا آرمی نے ویڈرو کر دیا اور دوسری اور ویشٹن تھیٹر میں انہوں نے توانگ کو بھی کیپچر کر لیا اور وار کے چار دنوں کے بھیتر ہی 24 اکٹوبر تک ہی یہ پی ایلے کے سپاہی بھارت کی سیما کے 60 کلومیٹر اندر آ گئی تھے چائنہ نے تبت میں پہلے ہی ہتھیاروں کا شٹوک جمع کر رکھا تھا یہ دکھاتا ہے کہ چائنہ پہلے سے ہی وار کرنا چاہتا تھا ان چار دنوں کی لڑائی کے بعد تین ہفتوں کے لیے جنگ رک جاتی ہے اور دونوں دیشوں کے بیج نیگوشیشنز ہونے لگتی ہیں پھر جھو ایلائی نے پی ایم نہرو کو ایک پرپوزل بھیڑا جس میں انہوں نے کہا کہ 20 کلومیٹر پیچھے آپ ہٹ جائیں اور ہم بھی 20 کلومیٹر پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن وہ انڈیا میں جہاں 60 کلومیٹر اندر آ چکے تھے وہیں سے 20 کلومیٹر پیچھے ہٹنے کی بات کر رہے تھے تو نہرو جی نے اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا اور ساتھ ہی اس پرپوزل میں اور بھی کئی شرطیں تھیں جو کہ بھارت کے لیے کافی ہیومیلیٹنگ تھی جب نہرو جی نے یہ پرستاو ٹھکرا دیا تو 14 نومبر 1962 کو وار پھر سے شروع ہو گئی اور اس بار وار اور بھی زیادہ انٹینس ہوئی اس جنگ میں 1386 انڈین سولجر شہید ہو گئے اور لگ بھک 1700 سپاہی مسنگ ہونے کی خبر آئی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بھارت نے اس یدھ میں اپنی نیوی یا فرس کا استعمال نہیں کیا کیونکہ ہمیں ڈت تھا کہ اگر ہم ان فورسز کو اس جنگ میں لے کر گئے تو چائنا بھی اپنی فورسز سے ہمارے شہروں میں ہوای حملے کروا سکتا ہے اور یہ جنگ ہائی ایلٹیٹوڈ ایڈیا میں ہوئی تھی یعنی پہاڑوں کی اچائی پر جمین سے لگ بک 13000 فٹ کے اچائی پر اور اس پر ریزانگ لہ تو 17000 فٹ پر تھا اور جیسے کہ انڈین آرمی اس جنگ کے لیے پریپیرڈ نہیں تھی ہمارے پاس کوئی بھی پروپر ریسورسز اور بیک اپ پلین بھی نہیں تھا پھر 21 نومبر کو چائنا نے ہی یونی لیٹرال شیز فائر اناؤنس کر دیا اور یہ پی ایل اے کے سپاہی میک موہن لائن میں جہاں 60 کلومیٹر آ گئے تھے وہیں سے 20 کلومیٹر پیچھے چلے گئے اور اکسائی چین کو تو انہوں نے اپنے کبجے میں ہی لے لیا تھا انڈیا یہ جنگ ہار چکا تھا اور اس کا ایمپیکٹ پورے انڈیا پر پڑا پی ایم نہرو جو ایک ڈیپلومیٹ اور سٹیٹس مین کی طرح جانے جاتے تھے ان کی پریشٹائیز دنیا میں اب کم ہو گئی تھی اس کے بعد بھارت سرکار نے انڈیا آرمی کے دو سینئر اوفیسرس لیٹینینٹ جنرل ہینڈرسن بروکس اور لیٹینینٹ جنرل بھگت کو یہ جمہداری دی گئی کہ وہ اس جنگ کا پورا اینالیسز کرے اور اس پر ایک ریپورٹ بنائے میں ہوئی انڈیا چائنہ وار کی کچھ ڈیٹیلز ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر کرنا نہ بھولے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ